بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ریڈیل اور سپائرل کلیوج میں ڈیفرینسز دیکھیں گے اور ساتھ ہی ڈیٹرمنٹ اور انڈیٹرمنٹ کلیوج کے ٹاپک کو بھی ٹاچ کر لیں گے انشاءاللہ کینگم انیمیلیا پر مزید لیکچرز اپلوڈ ہم کرتے رہیں گے آپ لوگ فیڈبیک دیتے رہیں سو لیٹس بگن ریڈیل کلیوج بلکل سمپل سا ٹاپک ہے میٹوسیس آپ پڑھ چکے ہیں بس اس میں سیلز علیدہ نہیں ہوں گے ایک سے دو دو سے چار اینڈ سو آن یہ ہمارے پاس 4 سلز سٹیج ہے آپ 3 ڈیو لے سکتے ہیں ایک اور ڈیویزن اور یہ ہمارے پاس 8 سلز سٹیج بن جائے گی مزید ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 16 سلز سٹیج بن جائے گی یہاں قابلہ کا اور بات یہ ہے کہ ہر سل کے اوپر دوسرے سل لائکار ہے جسے چلیں ہم سل اپ آن سلز سٹیج کہہ لیتے ہیں ڈیٹیل ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں سپائرل کھلیویج میں تھوڑی سی ویرییشن ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں 4 سلز سٹیج میں پہلے تو یہ بات کہ اوپر والے سلز دونوں چھوٹے ہوں گے نیچے والے سلز کے مقابلے میں اور دوسری بات یہ کہ اوپر والے سلز 90 ڈیگری اینگل پہ لائے کریں گے یعنی کہ ہمارے پاس یہاں سل اپ آن سلز سٹیٹ نہیں ہے بلکہ نیچے والے دونوں سلز کے درمیان جو باؤنٹری یا کریویس ہے اس کے اوپر اوپر والے دونوں سلز لائے کر رہے ہیں 3 ڈی ویو آپ لے سکتے ہیں 8 سال سٹیج اگر بنائیں تو کچھ یوں بنے گی موسیقی دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی سل کے اوپر چھوٹا سل لائے نہیں کر رہا بلکہ درمیان میں جو باؤنٹری یا کریویس ہے اس کے اوپر چھوٹے سلز لائے کر رہے ہیں ڈیٹیل ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں ریڈیل کلیویج میں بیسیکلی کرومسوم سینٹر میں الائن ہوں گے یعنی میٹا فیز پلیٹ سینٹر میں بنے گی یا لانگ دی ریڈیس بنے گی تو جب ڈیویجن ہوگی تو تو ایکوال سلز بنیں گے ان دہ سیم پلین سپائرل کلیویج میں میٹا فیز پلیٹ سینٹر میں نہیں بن رہی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ریڈیلٹ میں ان ایکل ڈیویجن ہوگی اور ساتھ ہی روٹیشن بھی ہوگی ریزنٹللی دونوں سلز برابر نہیں ہوں گے اور ایک اینگل پر ہوں گے اب ذرا دیکھتے ہیں آپ کی بکنے سے کس طرح شو کی ہے سپائرل کلیویج میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اپر سمالر سلز لوور سلز کی باؤنڈریز پر یا کریویسز پر لائے کر رہے ہیں یہ ایٹ سلز سٹیج دکھائی گئی ہے ریڈیل کلیویج میں لوور سلز کو ہم گرین سے شو کر دیتے ہیں اور اپر سلز کو ریڈ سے یہ سل پان سلز سٹیج ہے جیسے ہم دسکس کر چکے تو یہ سکسٹین سلز سٹیج دکھائی گئی ہے ریڈیل کلیویج انڈیٹرمنٹ ہوتی ہے یعنی سلز نے بھی ڈیٹرمنٹ نہیں کیا ہوتا کہ انہوں نے ڈیفرینشیٹ ہوگے کیا بننا ہے یعنی کہ اگر دونوں بلاسٹرمیرز کو علیدہ کر دیں تو ایڈنٹیکل ٹوینز پروڈیوس ہوں گے یعنی ہر سلز یہ کیپیبلیٹی رکھتا ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ انڈیویجوال میں ڈیویلپ ہو سکے سپائرل کلیویج ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے یعنی سلز آن ایکول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیٹرمنٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے برین سل بننا ہے یا مسل سل بننا ہے اگر یہ علیدہ کر دیے جائیں تو ڈیویلپمنٹ مزید نہیں ہوگی یا پھر انڈیویجوال ڈیفارمڈ پیدا ہوگا اب اس کو میمورائز کرنے کے لیے آپ ایک چھوٹی سی لائن یاد کر سکتے ہیں گیٹ ریڈ اف یور ایس ڈی کارڈ تو ریڈ کے اندر آر آئی ڈی ریڈیل از انڈیٹرمنٹ اور ایس ڈی کارڈ کا ایس ڈی سپائرل از ڈیٹرمنٹ تو گیٹ ریڈ اف یور ایس ڈی کارڈ اس سے آپ یاد کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج ریڈیل اور سپائرل پیوج میں فرق واضح ہو گیا ہوگا کینگم این ایمیلیا پر ایک مکمل پلیلسٹ بنا کر تمام لیکچرز اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیئے گا السلام علیکم